اس رب کو رازی کرنے کے لیے اپنی حاجتیں بیان کرنے کے لیے اس کی عبادت کرنے کے لیے افصل عبادت کرنے کے لیے عبادات کا مغست آنے کے لیے بہترین توفے دینے کے لیے تقدیروں کو بدلنے کے لیے اس کی رحمتِ برقتِ سمیٹنے کے لیے قسرت سے دعائیں کریں قسرت سے دعائیں کریں اُٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں اس کی عبادت کے غرص اور اپنی حاجتوں کی تکمیل کے لیے اس کے سامنے چھولی پھیلائیں گڑ گڑائیں آج زیاں کریں وہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اس کے سامنے حاجت روائی کرتا ہے اور پھر یہ بھی تو سوچیں دعا کیوں نہ کی جائے اور دعا میں کمی کیوں ہو کیا ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں کوئی حاجت ہی نہیں کوئی آرزو ہی نہیں کوئی خواہش اور تمنا ہی نہیں حالانکہ حال تو یہ ہے کہ وہ جو کہا گیا نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے پھر ذرا سوچیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کے معاملات میں جس کی دنیا کے زندگی میں کوئی غم دکھ پریشانی کوئی بیماری کوئی مشکل کوئی عفت آئی ہی نہیں یا کسی غم دکھ پریشانی میں مبتلا ہی نہیں یا یہ دیکھیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے کوئی گناہ ہی نہیں جو بخشائے جانے کے لائق ہوں تو جب حاجتیں آرزویں تمنائیں بھی دل میں امڑ رہی ہیں جب دکھ پریشانیاں غم تکلیفیں اور مسائل اور بیماریاں بھی گھیرے ہوئے ہیں اب جب ایک گناہوں کا امبار بھی موجود ہے تو پھر دعائیں کریں کسرت سے کریں ہر وقت کریں دعائیں کیا کریں کسرت سے کیا کریں اپنی دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی دنیا کی نعمتیں بھی مانگیں ان نعمتوں سے زوال سے بچنے کی دعائیں بھی کریں اب یہ صرف دنیا ہی نہیں آخرت بھی مانگیں سورہ بکرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خُلَاقِ کہ ان میں سے کچھ ایک شخص ایسا ہے جو صرف دنیا ہی مانگتا ہے تو اللہ نے فرمایا اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں لیکن اس کے برعکس انہی میں سے کچھ اور لوگ ایسے ہیں جو دنیا بھی مانگتے ہیں آخرت کی بھلائیں اور حسنات بھی مانگتے ہیں اور جہنم سے نجات کی دعائیں بھی مانگتے ہیں تو انہی کے لئے ہے جو انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے قصب کیا اور کم آیا تو دنیا بھی مانگیں اور آخرت بھی مانگیں نیکی کی توفیق بھی مانگیں گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی مانگیں حلال اور حرام کی پہچان بھی مانگیں حدود اللہ کے تجاوز سے بچنے کی توفیق بھی مانگیں اپنے لئے بھی مانگیں اولادوں کے لئے بھی مانگیں گھر والوں کے لئے بھی مانگیں عزیز و اقارب کے لئے بھی مانگیں تمام مسلمان مومن مردوں عورتوں کے لئے بھی مانگیں ملک کے لئے مانگیں ملت اسلامیہ کے لئے مانگیں اور امت مسلمہ کے لئے مانگیں ہر وقت ہر حال میں مانگتے رہیں دعائیں وہ خوش ہوتا ہے وہ راضی ہوتا ہے اور آپ اس کے غزب سے بچ جانے والے خوش نصیب بن جائیں گے دعاؤں کی انکسرت سے